اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں دا فیکس چینل دوستو آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے روس کی طرف سے بھارت کو میگ ٹونٹی نائن تیاروں کی فروخت کے بارے میں ویڈیو کے دوسرے حصے میں امریکی وزیر خارجہ کے دورہ بھارت سے پہلے بھارت پر کارسہ قانون کے تحت ایس فور ہنڈرڈ ناخردنے کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو کے تیسرے حصے میں جہوری ہتھیاروں سے متعلق سپری کی حالیہ رپورٹ پر بات کریں گے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ارض ہے کہ آئی طبیعہ ذرا ناساز ہے اس لیے غلطیوں کو درگزر کر دیجئے گا آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی ائر فورس کے سکوارڈرن مسلسل کم ہو رہے ہیں جبکہ پاکستان اور چین کی ائر فورس کے سکوارڈرن میں اضافہ ہو رہا ہے بھارت کی ائر فورس میں شامل تیارے پرانے ہونے کی وجہ سے جلد ہی رٹائر ہو جائیں گے اور بھارت کے سکوارڈرن مزید کم ہو کر رہ جائیں گے بھارت اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایم آر سی ڈیل کے تحت ایک سو چودہ فائٹر جیٹ خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے آپ جانتے ہیں کہ بھارت فرانس سے رافیل تیارے بھی خرید رہا ہے ذرائع کے مطابق روس نے بھارت کو اپنے پرانے مگ ٹونٹی نائن تیارے فروخت کرنے کیا فردی ہے روس نے بھارت کو اپنے جن مگ ٹونٹی نائن تیاروں کیا فردی ہے یہ آج سے تیس سال پہلے تیار کیے گئے تھے ان مگ ٹونٹی نائن تیاروں کو تیس سال پہلے روس کی ائر فورس کے لیے بنایا گیا تھا لیکن چونکہ اب روس جدید مگ ٹھرٹی فائیو، ایس یو ٹھرٹی فائیو اور ایس یو ففٹی سیون بنا چکا ہے یہی وجہ ہے کہ روس نے یہ تیارے بھارت کو فروخت کرنے کیا فردی ہے روس نے اپنے یہ مگ ٹونٹی نائن فائٹر جیٹ ایک گودام میں محفوظ کا رکھے تھے تا کہ کسی ملک کو فروخت کے جا سکیں روس کو ان تیاروں کا کوئی خریدار نہیں مل سکا تھا کیونکہ ہر ملک جدید لیٹیس ٹکنالوجی فائٹر جیٹ چہتا ہے جو مجودہ دور کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں ذرائقہ کہنا ہے کہ روس نے ان مگ ٹونٹی نائن تیاروں کو فروخت کرنے کے لیے ایک ترکیب سوچی اور ان تیاروں میں کچھ تبدیلیاں کی جیسا کہ ان میں زوک ریڈار استعمال کیا اور انہیں پینٹ کر کے بالکل نیا بنا دیا روس نے بھارت کی ائر فورس کے آفیشلز کو ان تیاروں کے معاینے کی دعوت دی اور بھارتی ائر فورس نے جب دیکھا کہ یہ تو بالکل نئے ہیں اور انہیں خریدنے میں دلچسپی دکھا دی جبکہ حقیقت میں یہ ایسے تیارے ہیں جنہیں ریٹائر کر دیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق بھارت کو یہ تیارے فروخت کرنے کے لیے روس نے ان کی قیمت بھی کم کر دی ہے اور ذرائع کے مطابق بھارت فی تیارہ پچیس میلین ڈالر میں خریدے گا یہ آج سے تیس سال پہلے کی قیمت ہے جب انہیں بنایا گیا تھا قیمت کم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ تیارے روس کے کسی کام کے نہیں ہیں آپ جانتے ہیں کہ کوئی ملک کے کچھی ٹیکنالوجی کم قیمت پر نہیں دیتا اس کے علاوہ روس نے بھارت کو یہ آفر بھی دی ہے کہ وہ اس کی ائر فورس میں پہلے سے شامل مک ٹونٹی نائن تیاروں کو اپگریڈ کر دے گا جو کہ تقریباً ریٹائر ہو چکے ہیں ہر ایک مک ٹونٹی نائن کی اپگریڈیشن کے لیے روس بھارت سے پندرہ میلین ڈالر لے گا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ بھارت کو کئی دفعہ تم بھی کر چکا ہے کہ وہ روس کے ایس فور ہنڈر سے دور ہو جائے امریکی وزیر خارجہ کے دورہ بھارت سے پہلے ایک بار پھر امریکہ نے بھارت کو تنبی کی ہے کہ وہ روس کے ایس فور ہنڈر کی ڈیل سے الہدہ ہو جائے اور بھارت پر واضح کیا ہے کہ وہ ایس فور ہنڈر کی ڈیل کو فوری کینسل کرے امریکہ نے سخت الفاظ میں بھارت کو وارننگ جاری کی ہے کہ اگر وہ ایس فور ہنڈر ایڈ ڈیفنس سسٹم کی ڈیل کو کینسل نہیں کرتا تو امریکہ اس پر کارسہ قانون کے تحت پابندیاں لگانے پر مجبور ہو جائے گا امریکہ کا مزید کہنا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کے ہتھیاروں کے معاہدے کرنا چاہتا ہے جس میں سی گارڈین ڈرون اور ناسام ایڈ ڈیفنس سسٹم قابلے ذکر ہیں لیکن اس سے پہلے بھارت کو روس کے ایس فور ہنڈر ایڈ ڈیفنس سسٹم سے الہدہ ہونا پڑے گا جبکہ بھارت نے روس کے ایس فور ہنڈر سے الہدہ ہونے کا کوئی جواب امریکہ کو نہیں دیا مہرین کے مطابق اگر بھارت امریکہ کے ہتھیار حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے ایس فور ہنڈر کی ڈیل کو کینسل کرنا پڑے گا جبکہ یہ فیصلہ اب بھارت نے کرنا ہے کہ وہ امریکی ہتھیاروں کو ترجیح دے گا یا روس کے ایس فور ہنڈر ایڈ ڈیفنس سسٹم کو خریدے گا دوستو اب آپ کو سٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیوٹ کی حالیہ رپورٹ کے بارے میں بتانا چاہیں گے بھارت اور پاکستان میں گزشتہ دس برس میں جہوری ہتھیاروں کی تعداد دگنی ہو گئی ہے اور گزشتہ چند برسوں میں پاکستان نے بھارت سے زیادہ جہوری ہتھیار بنائے ہیں یہ بات دنیا میں ہتھیاروں کی صورتحال اور عالمی سلامتی کا تجزیہ کرنے والے سویڈن کے معاکر ادارے سٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیوٹ نے اپنی تازہ سالانہ رپورٹ میں کہی ہے سپری کے جہوری ادم توسیر آرمز کنٹرول اور ڈس آرمامنٹ پروگرام کے سربراہ شیننن کائل نے بتایا کہ دنیا میں جہوری ہتھیاروں کی مجموعی تعداد میں کمی آئی ہے لیکن جنوبی ایشیا میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا سن 2009 میں ہم نے بتایا تھا کہ بھارت کے پاس ساٹھ سے ستر کی تعداد میں جہوری ہتھیار ہیں پاکستان کے پاس اس وقت تقریباً ساٹھ ہتھیار تھے لیکن سن 2019 میں ان دس برسوں کے دوران دونوں ملکوں نے اپنے جہوری ہتھیاروں کی تعداد دگنی کر لی ہے شیننن نے بتایا کہ پاکستان کے پاس اب بھارت سے زیادہ جہوری ہتھیار ہیں مختلف ذرائع سے جمع کی گئی معلومات کی بنجاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت میں اس وقت 130 سے 140 جہوری ہتھیار ہیں جبکہ پاکستان میں جہوری ہتھیاروں کی تعداد 150 سے 160 تک پہنچ گئی ہے شیننن کائل کا کہنا ہے کہ بھارت اور پاکستان میں کشیدگی اس وقت اپنے عروج پر ہے اور جہوری ہتھیاروں کی تیاری بھی خطے کی صورتحال کی آقاس ہے لیکن دونوں ملکوں کے درمیان جہوری ہتھیاروں کی اس طرح کی دول نہیں ہے جو سرجنگ کے دوران امریکہ اور روس کے درمیان تھی انہوں نے کہا میں اسے سٹریٹیجیک آرمز کمپیٹیشن ریس سے تعبیر کروں گا میرے خیال میں مستقبل قریب میں اس صورتحال میں کسی تبدیلی کے اثار نہیں ہیں شینن نے یہ بھی بتایا کہ بھارت اور پاکستان میں جہوری ہتھیاروں کا پروگرام اولین بجٹ ترجیحات میں شامل ہے لیکن حکومتیں ان پروگراموں پر کتنا خرج کر رہی ہیں اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے یہ ایک بڑا حکومتی پروگرام ہے اور بدقسمتی سے اس کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ وہ ان پروگراموں پر کتنا پیسہ سرف کرتی ہیں انہوں نے جہوری ہتھیاروں کی سلامتی اور محفوظ سٹورس سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا کہ دونوں حکومتیں ان کے مکمل تحفظ کا دعویٰ کرتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جہوری ہتھیار انتہائی محفوظ طریقے سے سٹور کیے گئے ہیں سپری کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں مجموعی طور پر جہوری ہتھیاروں کی تعداد میں کمی آئی ہے لیکن جہوری ہتھیاروں کے نظام کی جدیدکاری کا عمل جاری ہے اگرچہ سر جنگ کے بعد دنیا میں جہوری ہتھیاروں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے تاہم دنیا میں اب بھی ایسے سینکڑوں جہوری ہتھیار موجود ہیں جنہیں مختصر نوٹس پر چلایا جا سکتا ہے تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ جہوری ہتھیار رکھنے والا ہر ملک انہیں جدت دے رہا ہے یا اس کی منصوبہ بندی کر رہا ہے دنیا کے مختلف ممالک اپنے جہوری ہتھیاروں کی تفصیلات کو مخفی رکھتے ہیں مگر نو ممالک کے تقریباً نو ہزار جہوری ہتھیاروں کے بارے میں معلومات منظر عام پر آ چکے ہیں یہ ہتھیار یا تو زمین پر یا پھر بحری اور فضائی اڈوں پر لگائے گئے ہیں اور ان میں سے تقریباً اٹھارہ سو ایسے ہیں جو کہ چند لمحوں کے نوٹس پر لانچ کیا جا سکتے ہیں فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ برطانیہ اور روس اپنے ہتھیاروں کی تعداد کم کرتے رہے ہیں فرانس کے پاس ہتھیاروں کی تعداد قدر مستحقم رہی ہے جبکہ چین پاکستان اور شمالی کوریا نے ہتھیار بھی بنا رہے ہیں مہرین کا کہنا ہے کہ جہوری ہتھیار رکھنے والا ہر ملک اپنے ہتھیاروں میں جدت ضرور لا رہا ہے مہرین کا کہنا ہے